باہرہ سے پاکستانی ٹیم کی ایک شرم ناک شکست اور سابق کپتان سونگ کے سلطان وسیم اکرم بول پڑے ہیں انہوں نے غصہ نکالا پاکستانی ٹیم مینجمنٹ پر اور ساتھ ہی فاسٹ بولرز پر انہوں نے کہا کہ آج سے چند ماہ پہلے ہی میں نے بتا دیا تھا کہ محمد آمیر کے علاوہ اور آپ کے پاس ایکسپیرینس بالر جیسے وہاب ریاض وہاب ریاض محمد آمیر جن پر آپ نے کروڑے انویسٹ کیا آپ جنگ تھے تب ان کو اپنے سکھایا آپ نے ان کو ساتھ لے کے چلے آج آپ جب بڑا مقابلہ ہوتا ہے تو آپ اٹھارہ سال کے بچوں کو لے جائیں گے جو کہ کلب میں کھیلنے کے قابل ہیں اور آپ ان سے یہ ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے کہ وہ آپ کو میچ جتوائیں گے یا ٹورنمیٹ جتوائیں گے آپ نے ٹی ٹونڈی وائلڈ کرب دوہزر اکیس میں دیکھ لیا کہ پاکستانی ٹیم پاکستانی بیٹسمنوں نے کتنی شاندار پرفارمس دکھائی اس کے باوجود پاکستانی بالرز ناکام نظر آئے سو اب محمد آمیر دیکھئے وہاب ریاض تو انجرڈ ہے ان کو نی انجری ہے ان کو وہ ہنڈرڈ لیگ سے بھی باہر ہو چکے ہیں جو کہ انگلینڈ کی لیگ ہو رہی ہے اسے بھی آؤٹ ہو چکے ہیں اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن تھا محمد آمیر کا جو کہ کراچی کنگز میں بھی کھیلتے ہیں ان کے وسی مکرم کوچ ہیں اور یہ ان کے انڈرڈ کھیلتے ہیں سو انہوں نے کہا کہ ان کی فٹنس ٹھیک ہے انہوں نے کے پیل میں اچھی بالنگ کی ہے اب نسیم شاہ بھی انجرڈ ہو چکے ہیں سو نسیم شاہ کی جگہ اب محمد آمیر کی جگہ بنتی ہے اب آپ کوئی ایکسپیرمنٹ مت کیجئے